نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری و ایسرلی امری و اہل و قدم من لسانی قولی رب الزجلی علماء رب الزجلی علماء رب الزجلی علماء صدر علی وقان معزز سامعین و ہمارے ہم مطبق ساتھیو السلام علیکو و رحمت اللہ و بارکاتو آج جس موضوع پر لفت و شائع کرنے کا مقابلہ ہے وہیں کامیابی قسمت سے نہیں محلت سے مزدی ہیں نہ کرو بحث ہار جاؤ گے اس نے اتنی بری دلیل نہیں صدری علی وقان کاہی نکمے بیکار دوس اور نہ اہل لوگوں کا خود احترسابی کا بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر مسیح مقدر اور قسمت کو ٹھیرانا ریت اس نے گھر کی آجانے یہ کب سے ہیں اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ لاتنے والے ہاتھوں کی لکیروں اور ستاروں کی سچان توتوں کی فال پر سل پھیکنے والے یہاں دلائے پیش کرنے کے بجائے میں کسیوں کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی پھر مقدر کا سکندہ چلائیں گے یہاں بیٹھے باشاوں لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں انتی کوئی پھر چلنے نہیں دھوں گی اور دلائے سے ثابت کرنے کی کامیابی کسمت سے نہیں میں نے سمجھتی ہے کیونکہ پھر یہی کھلا دل کرتے بیچ کو دپن ہونا کرتا ہے صدری علی وقات کامیابی ازدوائی ہو یا انفرادی دنیا بھی ہو یا آخر بھی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چانت پر ختم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ کسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کی آزا کے پیونت کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ کسمت نہیں محنت تھی اور جب پندر آگست 1947 کو ہندوستان دنیا کی نقش پر اُبرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی تقدیر نصیب مقدر نہیں بلکہ تحریک ہندوستان میں شامل لوگوں کی محنت 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 تھی اب اسے شکوہ تقدیر ازداد تو وہ تقدیر ازداد کیوں نہیں صدرالی وقار اس طرح سے آکر ایڈیو اُخھا اُخھا تر اُچھا کُوت کرنے والے انتسمت کے ماروں کو بتا دی چلکے تلاشوں رسک میں نکلنے کی بجائے کسی من و سلوات کے درزار میں بیٹھنے والے آج کا امیاب نہیں بلکہ ناکام ہے پیاس بچھانے کے لیے کوئے تک چل کر جانے والے مقدر سے کوئے کو پاس ٹھیچ کر لانے والے آج کا امیاب نہیں بلکہ ناکام ہے ظالم کے آگے سے اُٹھانے کی بجائے سلو کا نشانہ پہلے ہاتھ پہا دھرے بیٹھنے والے مظلوم آج کا امیاب نہیں بلکہ ناکام ہے پڑھنے کے چھپٹنے اور چھپٹنے پڑھنے اُلہوں کو ضرمانے کے بجائے انتسمت کے مارے قدم تیکنے والے آج کا امیاب نہیں بلکہ ناکام ہے سلو تھی تو صحیح سلو کے سامنے کبھی دعلم کا وقت احساب آئے گا اور کبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جورے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا اگر آج ہم نے اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت جس سے اُتار کر سبت دس دن قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد لکھیں کس طوفان میں موجو سے مغاب لکھ کر کے کشتی کو سائے پڑھتانے والے منلہ کشتی کو قسمت کی لہرمت چھوٹیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چکتوں دیں گے کہ طلبان و طلبان ہاتھوں کی لکھیرم گھنوں سے کساب پڑھنا چھوٹیں گے جتو جہد محنت پروشش کام کام اور بس کام کے پر سفے کو چھوٹ کر پھٹ بات پھٹ بیٹھیں بابن نجونی اور بنگالی جادوگروں سے ناپنا چھوٹ لیں گے اور آج کے اس مسابقے کے منصفیل مقررینی کی تیاری دلائل اور محنت کا دیکھ کر نکر لگانے کے بجائے آخر میں افل دوم اور سوم آنے والوں کے یہ قسمت پوری کھول دیں گے صدرالی و قاس اگر میرے تمام تلائی کی باوجود ابھی کوئی قسمت قسمت اور سس قسمت کے راگل آتے ہوئے مقصر کے کچھے گھڑ پر بیٹھ کر دریافت پار اپنے محیواز سے ملنی کی طلب رکھے دو اس کے لئے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت جانگی بے عمل فیل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل فیل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرٹی پنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے حیم اللازمی تکمیلیں تبننا کے لئے حیم اللازمی تکمیلیں تبننا کے لئے مرنگی خیالات سے کیا ہوتا ہے شکریہ